دوستو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے بڑے اور اہم مقابلے میں پاکستانی ٹیم نے سوٹا فریقہ کو بڑے مارزن سے شکست دے دی جس کے بعد آئی سی سی نے بھی پاکستان کے لیے بڑی ہشبری سنا دی ہے دوستو پاکستان کے لیے سیمی فائنل کے راستے کل گئے ہیں اب کس طرح پاکستانی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے آئی سی سی نے پونس ٹیبل بھی جاری کر دی دوستو پاکستان کو کتنے مارزن سے بنگلہ دیش کو ہرانا ہوگا تب وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا آئی سی سی نے ساری ریپورٹ کی وضاحت کر دی پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان نے سوٹا فریقہ کو اہم مقابلے میں بڑے مارزن سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے اپنے راستے کو لیے ہیں آئی سی سی نے پاکستان کے لیے بڑی ہوشحبری سنا دی ہیں اگر پاکستان بنگلہ دیش سے صرف میچ جیت جائے اور نیدرلینڈ اور سوٹا فریقہ کے درمیان ہونے والی میچ میں بارش ہو جائے یا پھر نیدرلینڈ سوٹا فریقہ کو ہرا دے اسی طرح بارت اور زمبابے کے درمیان ہونے والی میچ میں بھی اگر بارش ہو جائے یا پھر زمبابے بارت کو اپسٹ کر دے تو پاکستانی ٹیم آسانی سے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی دوستو پاکستان کے پوئنٹس اب چار ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کو شکست دینے کے بعد پاکستان کے پوئنٹس چھے ہو جائے گے اسی طرح سوٹا فریقہ کے پوئنٹس ابھی پانچ ہیں اگر نیدرلینڈ ان کو شکست دے دے تو ان کے پانچ پوئنٹس ہی رہیں گے